اسلام علیکم اوپن مائک کیفے میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال قوتین وزرات آج ہمارا موضوع بڑا دلچسپ ہے اور وہ ہے گلٹنی یعنی بسیار خوری بسیار خوری اور اس کے نقصانات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج زحمت دے رکھی ہے ڈاکٹر شازیب کو ڈاکٹر شازیب ملک کے صفحے اول کے ماہرین نفسیات میں سے ایک ہیں اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم ان کے ساتھ اکثر ان موضوعات پر انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں اکثر وہ ہمارے شو کی زینت بھی بنتے ہیں میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب سی ایو ہیں جینئس کے جینئس مینٹل ہیلتھ سرویسز سے متعلق ایک بڑا فعال ادارہ ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوش آمدید شو میں ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ ہمارے مہمان جو ڈمی میوزیم سے آئے ہیں نواز الدین صدیقی سلام صاحب صاحب کیوں کہتے ہیں میں آپ کا کلیگ ہوں صاحب میں پارت قریب ہے اس وجہ سے صاحب بولتا ہے اچھا یہ غریب نہیں ہے یہ پسماندہ ہے یہ امیر ہو کے بھی غریب رہے گا اچھا جی ادھر کون کون ہے میں جی پولا اور آپ نے اپنا عشر کیا کر رکھا موٹے کیوں ہوں اتنے کھاندے پینے کاردے آگئے ہیں اچھا جی آپ کوئی طویل سا نام پہلے بتائیے اپنا متاہر جمشید بسمیل میرا نام ہے آستاب صاحب انہیں نام سے منا کو اکھلا کی اور یہ آج نئے صاحب کون ہے میرا نام علی عمران ہے جی اے میری بیوی ہے سام علیکم جی والیکم اسلام تو آپ کیسے تشریف لائے آپ کا کلیم ٹو فیم کیا ہے جتھے جتھے کھانا ہوسی اتھے اتھے جانا ہوسی ریپ کرنے والے عام طور پر بڑے سمارٹ ہوتے ہیں ہاں جی فلم ہوتے ہیں اور یہ کیسے جس امنا ڈانس تا نبخاتا نا تسوی ہران ہو جانا کل پرسو میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھی ایک خاتون سڑک کے کنارے دیکھا تھا ہوں اور وہ سچا گوڈ ڈانسر اے تیوڈا پنڈا سی توبہ ہی ہے اچھے جی علی عمران صاحب جی سر آپ کیسے تشریف لائے بظاہر تو آپ سلم سمارٹ لگتے ہیں آپ بھی بسیار خوری کرتے ہیں نہیں سر ہم دونوں کا ایک عظیم مسئلہ ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم اچھا بھلا کھانا بھی گھر میں چھوڑ کر جائے وہ فانکشنز میں جہاں کھانا کھلتا ہے ہم وہاں ویشی ہو جاتے ہیں بیگم صاحبہ بھی جی میرا بھی یہی مسئلہ ہے پتہ نہیں ایسا کیوں ہے سرکس اب کیا بجائے آپ نے جسے ایک گلٹنی کا نام کہا اس کو بیسیکلی ہم سائیکارٹری میں بولیمیا نرووزہ کے نام سے ایک کلاسیفائیڈ ڈیس آرڈر کے طور پہ ایکسپلین کرتے ہیں یعنی اوور ایٹنگ اوور ایٹنگ بولیمیا نرووزہ ایسٹن ورلڈ میں خاص طور پہ ویسٹن سوسائٹی میں اس وقت ایک بہت بڑا کلینیکل ڈیس آرڈر ہے جس کے اندر جو پیشنٹ ہے وہ سٹریس کی وجہ سے اس کی امپلیکیشن کے تحت کھانا زیادہ شروع کر دیتا ہے اور جب سٹریس حد سے زیادہ اکمیلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو پیشنٹ جسے ہم بولیمیا نرووزہ کا ڈیاغنوسٹ پیشنٹ سمجھتے ہیں وہ حد سے زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے اور صبح دوپیر شام جب اسے تھوڑا سا سٹریس ہو تو وہ ایٹنگ کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے بولیمیا نرووزہ کو اوور ایٹنگ کو ایک ڈیسارڈر ہمارے ہاں سمجھا ہی نہیں جاتا عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک عادت ہے جبکہ ہمارے برین کے اندر ایٹنگ سینٹر جو ہے ایک باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے اور اس کی ایکسائٹیشن اور ڈی ایکسائٹیشن ہوتی رہتی ہے اب سٹریس میں اور ڈپریشن میں اور موڈ کے ڈیسارڈرز میں وہ جو ایٹنگ سینٹر ہے برین کے اندر وہ زیادہ ایکسائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب وہ زیادہ ایکسائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو اس وقت شدید طلب محسوس ہوتی ہے کھانے کے آپ اس وقت کچھ ایسی چیز سجیست کریں کہ ابھی جب ایسی کیفیت ہو تو یہ کر لیا کرو دیکھیں عام طور پر اس حد تک یہ بیماری بڑھ جاتی ہے لوگ اتنے زیادہ اوور ویٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور یہ عادت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کو بغیر میڈیسن کے لوگوں میں اتنی جلدی ایکسائز کرنے کی یا لائف سٹائل کو چینج کرنے کی آج کل کے خاص طور پر سائبر ورلڈ میں بہت مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے میڈیسن کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اور بہت ساری ملٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیز نے ایسی میڈیسنز بہت فریکوینٹلی اپ مارکٹ میں اویلیبل کی ہیں جو کہ ایٹنگ کے ڈس ریگولیشن کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں اس کے علاوہ جو اس کا ایک انڈرلائنگ کاؤز ہے جو بولیمیا نروزہ کا انڈرلائنگ کاؤز ہے اس کا براہ راست تعلق ڈپریشن سے اور لو سیلف اسٹیم سے ہے جب پیشنٹ جو ہے وہ لو سیلف اسٹیم فیل کرتا ہے ڈپریسٹ فیل کرتا ہے تو وہ جب کھانا شروع کر دیتا ہے اس دوران میں تھوڑا سا اس کے برین میں سیروٹنن لیولز جو ہیں مینٹین ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے لگتا ہے کہ میں کھاتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے تو وہ بیسیکلی اپنے ڈائجسٹیف سسٹم کو فلفل کرنے کے لیے نہیں کھا رہا ہوتا وہ اپنے نیرلوجیکل یعنی برین کو تھوڑی دیر کے لیے اس سیروٹنن لیولز کو مینٹین کرنے کے لیے کھانا شروع کر دیتا ہے جو کہ ایکسرسائز میں یا میڈیسن میں بھی مل سکتا ہے صاحب میرے کو ایک بات پوچھنے کا ہے بسیار خوری کرنا چاہتا ہے لیکن میرے کو بھوک نہیں لگتا ہے بات پیسے کا نہیں ہے صاحب پیسہ میرے پاس بہت ہے لیکن میرے کو در لگتا ہے صاحب کہ میں کئی زیادہ کھالو تو میرا پیسہ ختم نہ ہو جائے تم فل زیادہ بھی کھالو تھے پانچ اکر پیدا تو کھانا صاحب میرے کو ایک اور پرمیسن چاہیے آپ مجھے آفتاب صاحب کہلیں صاحب کیوں کہتے ہیں دی پا جی ورک شاپ نیپ تو بھی یہ تھے صاحب گاڑی دھو دوں صاحب گاڑی باہر نکال لوں یہ پیلے ڈریور ہوں نازی ایسی کیا بات ہے یار روز ویلیس پہلے ویٹر ہوتا تھا اکشہ کمار پی پہلے ویٹر تھا وہ تو خیر آپ بھی ویٹر لگتا پا جی میں نے کچھ خوادہ میرے اندر چگوے پانچرے نے وہ حالات نے اندر میرے خانہ کتے پانچرے نے نہیں ایسے میں ایک آپ کو بات بتا ہوں ہی ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے میں زیادہ کھاتا نہیں ہوں لیکن کچھ سٹریس ہے میرے ساتھ مجھے ایسا رکھتا ہے سر کے جیسے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کتنے آدمی تھے اور وہ زیادتی نہیں وہ سٹریس کی بات کر رہے ہیں باجی اس زیادتی میں لے بھی بڑی سٹریس ہوں دی تم کیوں اتنے بدتمیز ہو کس نے کہا ہے میں نےو کھوا دے ہو کچھ نہیں میں ٹیبل کھایا یا نہیں اچھا یہ جو انتہا کی اشتہا ہے نا انتہا کی بھوٹ وہ انسان کو کتے کے قریب لے جاتی ہے بہت قریب کتہ ایک ایسا جانور ہے شاید واحد جانور کہ جو پیٹ بھرنے کے باوجود جب تک کھانا نظر آ رہے ہیں وہ کھاتا رہے گا وہ چرتا رہے گا اس پاہی نے وہ دو ہٹنا جنر میری پوشل نکڑ آئی اوور ایٹنگ پہ خلیل جبران کی مجھے ایک سینگ یاد آئی فرنچ ریولوشن کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات والٹیر جیسو نے کہہ رکھی ہے کہ یہ ایک ایسی سوسائیٹی تھی جہاں نوے فیصد لوگ بھوک سے مرتے تھے اور دس فیصد بسیار خوری سے مرتے اکثر رات کو دو بجے نا سر میرا دل کرتا ہے کہ میں برگر کھاؤں انی دیا سارا دن کی کرتا رہنا اچھا بتمیزی نہیں کرو اچھا اس پوائنٹ کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا جنگ کلچر ہے اس میں اوور ایٹنگ ایک فیشن بھی بن چکے خوشی ہے کھانا غم ہے کھانا کریٹیوٹی ہے کھانا پولٹیکل ڈسکشن ہے کھانا اور ہمارے شہر میں تو بقاعدہ یہ ایک قجیب کلچر ہے کلچر ہے روٹی کھائیے روٹی کھائیے شب شب میں نے ایک ہفتے سے کھانا نہیں کہا مرکو کھانا لیے شب شب معلوم شب میں نے ایک مسان چاہیے شب شب میرا بات سنو مرکو پرمیشن چاہیے آئی یاد بولو بولو شب کو وی ایٹ پر جھولا لینے کا ہے آپ کو جو وی ایٹ ہے اس پر جھولا لینے کا ہے اور شب میں کو آپ کے گھجے مہوں میں بھی بیٹھنا ہے ٹائم لے رہا ہے ہمارے پندرہ منٹ کے شو ہے اور میں نے میوزک بھی ختم کر دیا ہے صرف اس لیے کہ بہت سارا ٹائم سنجیدہ گفتگو میوزک کومیڈی کدھر کی پاہی پندرہ نام غالو فڑا میں نے کوکھ لگی یہ اچھا اتنی کومیڈی بھی نہیں چاہیے سر میں نے بھی ایک بات کرنی ہے میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے مجھے اکثر ویکنس فیل ہوتی ہے جسم کامپ نہیں لگ جاتا ہے اچھا یہ دو ایشوز ہیں آپ کی موجودگی میں میں گزارش کروں گا ایک میڈیکل ہے اور دوسرا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں میڈیکل ہی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثریت ہمارے ہاں شکایت کرتے ہیں خاص طور پر جو شادی بیعہ کے فنکشنز پہ وہ گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک علمی ہے نا کہ فلاں مہمان ابھی نہیں آئے کھانا ابھی نہیں کھلایا جا سکتا اب آ کر اس کا آغاز ہویا کہ سوپ وغیرہ سرف کرنے شروع ہو گئے ہیں لوگوں کا چوگر لیول لو ہوتا ہے لوگوں کا بی پی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک ایسی شکایت ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے خاصے گھروں سے آتے ہیں ٹھیک ٹاک کھانا ہمارے گھر موجود ہوتا ہے وہ چھوڑ کے آئے ہیں اور یہاں چھوٹے موٹے کھانے پر پھل پڑتے ہیں ایک یہ اور دوسرا یہ جو ہے نا دیگوں کی خوشبو سپائسی فوڈ کی مہک بڑی اشتہاں گیز ہے اور اس کو جب آپ بلنڈ کرتے ہیں نا صدیوں کی بھوک سے ہماری ایک کلاس ایسی ہے وہ جو فرنچ ریولوشن والی بات ہے نا یہاں بڑی منطبق ہوتی ہے ہندوستان میں بڑی ایفلوینٹ سوسائٹی تھی لیکن ایک طبقہ ایسا تھا بیچارہ جو پستا رہا جس نے رج کے ساری زندگی کھانا نہیں کھایا اور آج بھی وہ جینز ٹریول کر رہی ہیں مختلف لوگوں میں مختلف کلینز میں مختلف گروہوں میں وہ جینز موجود ہیں اور یہ جو صدیوں کی بھوک ہے یہ آپ کو کھانے پر ٹوٹ پڑنے پہ مجبور کرتی ہے یہ دو چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا آپ شکار ہے جی میرا بی پی بہت لوگ ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ شوگر لیول ہو آپ نے کبھی چیک کروایا ہے جی میرا شوگر لیول بھی لوگ ہوتا ہے بی پی بھی لوگ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کلیہ ہے جیب میں پرس میں دو تین کینڈیز رکھا کریں جب محسوس ہو کہ معاملات نیچے جا رہے ہیں آپ لوگ فیل کر رہے ہیں ایک کینڈی موہ میں رکھیں چبھا لیں مسئلہ ہی کوئی نہیں جی ڈاکٹ سا اس کا جو میڈیکل ایسپیکٹ آپ نے سب سے پہلے اس میں ایک کوسچن ریز کیا تو وہ بڑی سیمپل سی اس کی ایک ایٹیالوجی ہے یا ریزن ہے کہ جو کھانے کی خوشبو جب آپ کو آنا شروع ہوتی ہے تو جو سٹمیک کے اندر گیسٹرک سیلز ہیں وہ پیپٹیکل سر ایک جو ایسیڈ ہوتا ہے سٹمیک کے اندر اس کی سکریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو پھر سٹمیک کے لیبل پہ ایک ہنگر پینک سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کا سٹمیک جو ہے وہ ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے فوڈ اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی کینڈڈ ہے ہسٹوریکل ہے کہ جو ایک طبقہ ہر سوسائیٹی میں ہر معاشرے میں ہر ملک میں اس طرح کا ہے جو انسرڈ رہتا ہے کھانے کے حوالے سے اور پھر جب بھی انہیں کبھی اس طرح کا موقع ملتا ہے جہاں پہ فراوانیوں کھانے کی تو وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پا تھا لیکن ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جو ڈائننگ مینرز ہیں یا کھانے کے جو آداب ہیں مختلف کلچرز میں مختلف ہیں لیکن جن کلچرز میں ٹریننگ جو ہے وہ جو ڈائننگ یا کھانے کے جو ایٹیکیٹس ہیں ان کی فیملی لیول پہ یا آرگنیزیشنز کے لیول پہ ٹریننگز اچھی چل رہی ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ لوگ اس چیز کے اوپر ایک بیہیوئر ڈیولپمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی جو ایٹنگ بیہیوئر ہے اس کو کنٹرول کر سکیں ہمارے ہم میں نے جو دیکھا ہے نا ڈاکٹ صاحب اور کینلی ابزرب کیا یوں سمجھئے کہ میں نے اس پہ ریسرچ کیا جو ہیبز ہیں نا پیپل اسپیشلی دوز ہوار لوڈڈ ویڈ منی لوڈڈ ویڈ ریسورسز اب کھانا اور وہ بھی کھابوں کی شکل میں ایک ہابی ہے مجھے تلزز کی ایک قسم ہے نا کہ کھانوں کی ویرائٹی کھانوں میں نئی نئی اخترائیں اور وہ بسیار خوری کی آخری عدوں تک پہنچ جاتے ہیں اس لیے کہ فراوانی بہت ہے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں جو دل چاہا کھایا اور فیٹ لیول کا خیال نہ رکھنا سٹارچ کا خیال نہ رکھنا کاربز کا خیال نہ رکھنا اسی طرح جو دوسرا طبقہ ہے جو محروم ہے وہ بیچارہ اس لیے پیٹ بھر کے وہ اونٹ کی طرح کھاتا ہے اونٹ صفت ایک بہیویہ رہیالہ کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو یہ سہولت دے رکھی ہے کہ تم اپنا پانی سٹور کر سکتے ہو تاکہ ایک مہینہ بھی پانی سہرہ میں نہ ملے تم زندہ رہو ہم کیا کرتے ہیں یہ سوچ کر پتہ نہیں اگلے تین چار دن کھانا اور وہ بھی اچھا کھانا اب تمہارا پیٹ ہے کوئی نعمت کھانا نہیں ہے کہ آپ اس میں سٹور کرنا شروع ہو جائیں کہ میں دو کلو گوشت بھی اندر رکھ لوں گلاب جامن بھی اندر رکھ لوں کئیر بھی رکھ لوں کیونکہ یہ اگلا پورا مہینہ نہیں ملے گی یہ نفسیاتی پہلو ہے یہ بات صحیح ہے جو ہمیشہ آڑے آتا ہے خاص طور پر ہیو نوٹس اور اکثریت ہیو نوٹس کی اکھلا کی یقیند کرو بہت خوشک گلاؤں ہو رہی ہیں واقعی صحیح کہہ رہے ہیں جی کوئی مگواہو کوئی سنیکس کو کھانو مثل کیا سری پاوے یہ سنیکس ہیں اور کی اگر یہ سنیکس ہیں تو پھر مین کورس کھانا کیا ہوگا سب تو پہلے پانچے میں کچھے آنڈے پینا کتنے پی لیتے ہوں کدی پانچے پی لیا کدی چار کدی چھیر میں بسیار کھور نہیں ہے گا اچھا اس کے بعد اس تو بعد پرانٹے دا دور چال دا نال سالن سالن کیا پوری ایک مرگی چھے ست پرانٹے آنا میں کھایا نہیں اخ لانت ہے پھر سویٹ ڈش دا ٹائم شروع ہے نا سویٹ ڈش کی ابھی کنجائش ہوتی سویٹ ڈش دا کھانا ہی لیتا ہے سارے میرے میدے چیک پورشن ہے وہ تھے صرف سویٹ ڈش دی پاجی ادھا کونڈا دہی دا اچھے تم سب کچھ ایک ہی گوہ میں کھا رہے ہو مر جانے تو ڈاکٹرہ نے جواب دیتا ہے ناشتا ہے اچھے اچھے ناشتا ہے اس تو بعد پاجی اس تو بعد کیا اس تو بعد دپیر تم نے اگر کسی اور چیز کا ذکر بھی کیا نا دسو حجی تک اینا کچھ بھی آ دپیر کا کھانا ہے ابھی تو دپیر دا کھانے دا ہم رات کو کھانا ہے یار پلیز میں اپنے کا رو کھا رہے ہیں تاڑے کو رو کھا رہے ہیں اپنی کمائی میری میری آزم کلاس مارکری دکھانے گی یہ کپڑے دی پانچ دبیں آیا ٹیفن نے جڑا میری بیگوں نے پا رکے دینا پانچ میں آبنو آیا تین ناڑا اندر پانچ آبا میں آبنو آیا اور رو دے کسی دبیں روٹی نظر نہیں آئے گی ایک پنجا دبیں آیا خالی بھی رہے ہیں دیکھو ڈبا پانچے دبیں میں جو کھولنے نے نا پر دکان تے پوری مارکری نے آنچ بکھنا ہے کہ آگیا بٹ صاحب تا کھانا آگیا اچھا بٹ صاحب جب آپ کا وہ ٹیفن کھلتا ہے وہاں پر تو آپ قیامت ڈھاتے ہوں گے نئی جناب قیامت آتا ہے ڈھاتے نہیں دوسرے میرے نال تھی دکان جڑے شیخ صاحب نے اچھا ہے توب آدھا مقام کیا وہ کیا لاتے ہیں صرف ایک ٹیفن ہونا اوج ریدہ ہوتا جے تو بیچتا ہے وہاں پر بیچتا نہیں وہ کھاندہ ہے حالانکہ شیخ انہوں بیچنی چاہی دی اور وہ شیخ صاحب دے چار منڈے نے پا جی اچھا اسی ویکھوئے تانوینج لگے جب سومو ریسلر ٹھیک کروایا ہوں دے وہ کیا لاتے ہیں جی وہ پہن پوری مجھ تڑ کے لے ہوں دے ایمی دعا نے مہاں سے پائی ہوں دی یہ قدر میں پھڑی یہ قدروں راڈیر کا فوٹبالر جگین کو بالنو کیک مار گئے دوسرے ملک سوٹ دیں دا تمہیں پتہ ہے ایک دفعہ میں تم سے شرط جیتی بھی کہ ایک ملک سے کیک لگا کر دوسرے ملک میں گیند ٹھینکا جا سکتا ہے اسی بڑا بڑا وساک مار ہے یہ سمجھ رہا تھا لاہور قدافی سٹیڈیوم سے کیک لگے گی اور ہم میرے سر جا پڑے بھئی تم بارڈر لائن پہ کیک لگاؤ گیند ادھر اچھے تم نے ہاتھ کیوں رکھا ہوا پیٹ پہ اوکھ لگی یہ اور مکالی رکھے یہ زندہ کیسے میں اس بات پہلانے ہیں سر میں آپ کے ایک بات بتاؤں مجھے بٹ صاحب پہ رشکار ہے مجھے بھی رشکار ہے کہ اتنا کھا کیسے لیتا ہے میں اس بندے کو طلاق لیا کے نا مرنا بیا کر رہا ہے سر جی یہ بسیار خور بھی ہے تو بتمیز بھی ہے بتمیز تو خیر بہت ہے نا میدائشی بتمیز ہے باجی تو اڈا کی شکل ہے میں ریسرچر ہوں ہی در کا جاتب ترہا تھری نیٹ فلم چپیڑا کھاناڑا کہاں کس جگہ پڑتی ہے باجی جنہوں اتھے پارتے دو بندے کھڑے ہوں دیکھ ارے کی گل کردہ دو جانو ماردہ نہیں چپیڑ نہیں کوئی چپیڑ نہیں ماردہ لت ماردہ لت اس کا کیا تکے لتی چپیڑ برگی باہیو لت موت ہے باجیزی کھانا کیسے عظم کرتے ہو ٹرےڈ مل بغیرہ ٹرےڈ مل دا کم ہے جو میں کھا لیا پکی لیتے ہو لینہ بیسے تضاب چاہی دا لیکن پکی نہ گزارا ہو جندا اینی پکی پاہیی بوکو پا رکے اندر اٹھو سیو نب اٹھو سیو اہاں جی ایسے چاگو دی باہر نہیں ڈھگن دینی ایک بات آئے بے اچھا ہاں پھر کہا رہو نا ہے کہا رہو نا کدھی پکا ڈھگ پی کدھی فریج ڈھگ پی خواتین ازرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناست